اس کا جو اس 400 جو انہوں نے مزائل سسٹم لگایا ہے اس کو ہم بیکار کر دیں گے اس میں انڈیا اور پاکستان ہے اس کو ہم بیلنس نہیں توڑنے دیں گے جو طاقت کا بیلنس ہے اس کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے بانی نہیں ہے کیا ہے یہ کیا ہے حکومت کو ایسے ہی گھلا دھبا دھبا کے مار رہے حکومت کو مارنا چاہیے تو ایک بھم پھیکو اور پاکستان کو اورا دو پاکستان کو اس وقت انہوں نے ایسی جگہ پر لاکھ کھڑا کر دیا ہے مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم سارے بھی مل کر اس کو ٹھیک نہ کر سکے دوران میں گیارہ ارب ڈالر ہمارا نقصان وہ اسٹاک ایچنج فال ہو گیا ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ سات ارب ڈالر ہو گیا ہمارا آپ کا ایف ڈی آئی کیوں گر گیا مجھے بتایا جائے ٹوٹل فارن انویسمنٹ کیوں گر گیا اٹھارہ سے مقابلے میں انیس میں بھی کمایا بیس میں بھی کمایا بیس میں بھی کمایا پاکستانی میڈیا کے کچھ اینکر ایسے ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے میں اشارش رکھتے ہیں اور ریالٹی سے بہت دور ہیں کبھی کہتے ہیں میس 400 کو روک دیں گے ریفیل کو گرا دیں گے جبکہ حالات اس کے بلکل بھی پریس ہیں ملک کے اندر دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ کے پاس پیسے نہیں ہے لوگ تڑپ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی لیں گے لوگ کی اوپینین کیا ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں عمران خان کی سرکار سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی سرکاری ٹھیک تھی کم سے کم وہ چھوڑ سے کم سے ہمیں دو وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی اور دوسری طرف انویسٹر بھی نہیں آ رہا پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے اور سب لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کی کنڈیشن اس سمیں کیا ہو چکی ہے مگر پاکستان کی میڈیا اور وہاں کے کچھ نیتا اصلیت سے دور بھاگ رہے ہیں وہ اصلیت پہچانی رہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کے لیے اور بھی مصیبت کھڑے ہونے والی ہے آنے والے بویش کے اندر آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سب سے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا انڈیا میں جشن منع جا رہا تھا کہ دو چیزوں میں ہم پاکستان پر بڑھتری ہم نے حاصل کر لیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رفیل تیارے آئے ہیں اس میں پاکستان کا اس کا توڑ موجود نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیکلر پاور سب میرین ہے سلائید رکھتے ہیں کہ بھارت کو اس کا جو اس فور ہنڈیڈ جو انہوں نے میزائل سسٹم لگایا ہے اس کو ہم بیکار کر دیں گے جو اس علاقے میں جو علاقہ ہے جس کو آپ دنوبی ایشیا کہتے ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان اس کو ہم بیلنس نہیں توڑنے دیں گے جو طاقت کا بیلنس ہے اس کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے اور یہ انڈیا کے لیے ایک میرے خیال میں مشکل مرالہ ہے وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جا کے اس کے علاوہ ایس فور ہنڈ لینے کے بعد میں ان کو چین نہیں آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیزے لے لیے تو اب ان کو اس کو دیکھیں نہیں ہے کس کے طرح کے ہندو طرح کے طرح سے ان کو دھلا رہے ہیں اس کی پوجہ پاڑ کر رہے ہیں ان کے پاس وہ آیا رافیل تیارہ حکومت کو اپل کر دے تو یہ حکومت نہیں آنی چاہیے برباق کر دیئے دوہزار اکیسنے تو دوہزار بائیس آپ کو کیا امید ہے کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کیسا گزرنا چاہیے میں تو حکومت سے مولنے کا تھا دوہزار بائیس میں میں نے کھڑی کم کریں سر صحیح کی نا جب یہ گزار ہوگا لوگوں کا عوام کا اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ باق سے دعا کرتے ہیں کوئی اچھا آ جائے بھائی وہ غریبوں کا تو خیال کریں یہ تو غریبوں کو مار رہے ہیں اس سے پہلے جو حکومتیں تھی اس میں کوئی سہولت تھی نہیں وہ سب بیکار تھی آج بھی بیکار ہیں لوگ دیکھو نا کراچی کے اندر ہم پڑے لی کے لوگ ہیں آج بھی رکشہ چلا رہے ہیں کیا فائدہ میں نے گریجویشن کیا بکوم پاس ہوں بھائی میں میں نے دس جگہ گورنمنٹ جوپ کے لیے اپلائے دیئے میرے کو کبھی بھی آج تک کئی نوکری نہیں ملی میں نے دس جگہ اپنی پیپر اپلائی کیے ہیں جوپ کے لیے پولیس میں بھی کیمزی میں بھی اور میڈیکل ہیڈ میں بھی لیکن میرے کو نوکری نہیں دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں کراچی میں پیدا ہوئے اس لیے نہیں دیتے ہیں بہت برا گزرا کیا برائی تھی برائی یہ سی کہ ہر طرف مہنگائی اتنے کرزے کے نیچے ڈوب گے کہ بتا نہیں سکتے 2022 میں کیا آپ انگران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں سمکور میں سے مطالبہ کرتے ہیں یہی کردے رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو اجائیت دے یہ اگر ان سے نہیں چلنا تو نواز شریف صاحب کو دے دیں وہ صحیح چلاتے ہیں وہ بزنس میں کارباری بندہ ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے نا گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا ہے یہ کیا ہے حکومت کو ایسے ہی گھلہ دبا دبا کے مار رہے ہیں ابھی کیا کرو سوٹوں کے بھی قیمت بڑھ گئی ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تیل کی گیس کی گیس نہیں ہے بجلی بل بڑھو تو گیس کا آتا ہے گیس کا بڑھو تو بجلی کا آتا ہے انسان پیت میں کھائے کہ کیا کرے حکومت کو مارنا جائے تو ایک بھم پھیکو اور پاکستان کو اورا دو ایسے ہی مار جائیں گے مار مار کے مار جائیں گے اور آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ چیزیں مہنگی کریں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سبسیڈیوی ڈراغ کریں آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی اور باقی چیزوں کی اور جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کو بھی اس کا بھی بیڑا گھر کریں جی طرح آپ نے ایک آنمی کا باقی بیڑا گھر کیا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی ساڑھے تین سال میں تین سو پرسن سے زیادہ چیزیں انہیں نے دھوئیے میں کی آٹا چینی پاکے ڈالیں آپ دیکھ لیں روز مرہ کے استعمال کی آپ چیزیں دیکھ لیں پہلے اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ پاکستان کے ہر سوسائٹی کے ہر فرد چیدار آ رہا تھا وہ بزنسمنٹ تھا وہ کوئی بڑا کاروباری آدمی تھا اور عام آدمی کو تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی زندگی ہی مشکل ہوگی تھی اس وقت انہیں نے مہنگائی کا ایک اور بم عوام کے اوپر گرایا ہے اور پھر ان کے نمک پہ ان پہ زخمہ پہ نمک چھڑ کریں کہ آپ کو کیا فرق پڑھ لگا اور اب یہ ڈاکٹر صاحبہ کس طرح انہیں نے پکچر دکھانے کی کوشش کی ہے کون سے پاکستان میں یہ لوگ پتہ نہیں رہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں میں جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کا معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس حکومت کے ساتھ پہلے دن سے نہ ان کی کوئی تیاری تھی نہ ان کی ایک نام میں کوئی ٹیم تھی نہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے چیزیں کس طرح کرنے ہی ہیں پاکستان کو اس وقت انہیں ایسی جگہ پر لاکھ کھڑا کر دیا ہے مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم سارے بھی مل کر اس کو ٹھیک نہ کر سکے پاکستان کا ہر آدمی نصر گبرار ہے بڑا بڑا کچھ سن ہے وہ بہت مشکلات میں ہے وہ اپنے بچوں کی ایڈوکیشن پر قرار رکھنے کے لئے مشکلات میں پڑا ہوا ہے وہ بجلی کا اور گیس کا پل دینے کے لئے ہر وقت سوچتا ہے اور مشکلات میں پڑا ہوا ہے ان کو کہیں کہ ہمیں وہ فکر نہ دکھائیں ہمیں یہ بتائیں کہ مہربانی کر کے کہ جب آپ کی حکومت آئی تو پٹرول کی کیا قیمت تھی جب آپ کی حکومت آئی تو چینی کی کیا قیمت تھی جب آپ کی حکومت آئی تو بجلی اور گیس کی کیا قیمت تھی جب آپ کی قیمت آئی تو اس وقت ڈالر کہاں پر کھڑا تھا جب آپ کی حکومت آئی اس وقت پاکستان میں جو باقی چیزیں جن پر آپ نے ٹیکس ڈالا ہے وہ کہاں کھڑی تھی اور جی ڈی پی اس وقت کہاں تھا گروتھ کہاں تھی اور انویسٹمنٹ کتنی آئے تھی کسی ایک سیکٹر میں آپ نے بتری کیا وزیراعظم پاکستان ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ منگائی تب ہوتی ہے جب جو کمران چور ہوتے ہیں اور لوگوں نے یہ بلیب کر لیا اس تاریخ میں اتنی بڑی منگائی نہیں ہوئی ہے کیا وزیراعظم صاحب کے وہ باتیں چیزیں وہ سچ تھی اور آج تین بڑے سکنڈل ہوئے ہیں جو آپ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ جماعت میں ابھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلا سکنڈل یہاں گندم کا ہوا ہے پھر چینی کا سکنڈل ہوا ہے جس کوپر پرائم نسٹر صاحب نے کمیشن بنایا ہے کمیشن کی رپورٹ آئی ہے پھر پیٹرولیم کا سکنڈل ہوا ہے تین بڑی کمیشن کی رپورٹ ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ لوگوں آج بھی سکومت کا حصہ ہیں کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تو یہ آج یہ طوفان نہ ہوتا چیزوں کا منگائی کا صرف فرق کیا ہے وزیراعظم پاکستان سارا وقت گزارتے ہیں جو ان کے میڈیا کے لوگ ان کو بلاتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ نے اپوزیشن کو گالی قسطہ دینی ہے دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہوا کہ جون جولائی میں جو مذاکرات ہونے تھے آئی ایم ایف سے اس کو جان بوچ کے اکتوبر تک ملتوی کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ دو دن کا کام تھا کہ ان کے ساتھ معاملات طے کرے اس کو ہم نے پھر نومبر تک لے گئے اس دوران میں گیارہ ارب ڈالر ہمارا نقصان وہ سٹاک ایکچینج فال ہو گیا ہمارا کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ سات ارب ڈالر ہو گیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیس اشاریہ سات ملین ڈالر ہو گیا اور ہماری چھبیس روپے تقریباً گر گیا روپے کی قدر میں یہ جو تباہی بربادی آئی اس کا بھی تو کوئی حساب ہوگا کہ آپ کا ایف ڈی آئی کیوں گر گیا مجھے بتایا جائے ٹوٹل فارن انویسمنٹ کیوں گر گیا اٹھارہ سے مقابلے میں انیس میں بھی کمایا بیس میں بھی کمایا اکیس میں بھی کمایا